اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کی سلائی مشین بار بار سوئی توڑتی ہے تو اس کو ہم کس طرح گھر پر ہدھ ٹھیک کر سکتے ہیں سلائی مشین کی سوئی توڑنے کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر جس وجہ سے سوئی ٹوٹتی ہے اس کا میں یہاں پہ آپ کو حل بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے پیش کس کی مدد سے سلائی مشین کا یہ پایدان اتار لینا ہے اس کو یہاں پہ پیش کس ڈال کے گمائیں گے تو یہ اس کا پیش کھل جائے گا کھلنے کے بعد آپ اس کا پایدان اتار لیں اس کے بعد آپ اس طرح مشین کو ہلکا ہلکا چلا کر دیکھیں کہ یہ جو آپ کی سوئی ہے یہ نیچے والی پلیٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ سراخ نظر آ رہا ہے یہ سراخ سے یہ سوئی اندر جاتی ہے یہ بالکل سینٹر میں ہونی چاہیے اگر یہ تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہیں یا دائیں بائیں ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی سوئی ٹوٹتی ہے یہاں پہ جب آپ اس کے اندر سوئی کے اندر داگہ ڈالتے ہیں تو داگے کی کھچ لگتی ہے سوئی کو جس کی وجہ سے سوئی تھوڑی سی سائیڈ پہ ہو جاتی ہے سائیڈ پہ ہونے کے وجہ سے وہ اس پلیٹ کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم نے اسی مسئلے کو حل کرنا ہے یہاں پہ آج تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوئی کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کیا ہے تو یہ پلیٹ کے ساتھ ٹکرا گئی ہے آپ اس پلیٹ کو جتنا مرضی ٹائٹ کر لیں مگر پھر بھی کچھ دنوں کے بعد یہ پلیٹ آپ کے ڈیلی ہو جاتی ہے اور فلکچوئٹ ہلنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سوئی ٹوٹ جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پلیٹ کو اس طرح ٹائٹ کریں گے کہ یہ دوبارہ ہلنے کا نام نہیں لے گی سب سے پہلے آپ نے اس پلیٹ کو کھول لینا ہے یہاں پہ اس کے دو سکریوز لگے ہوئے ہیں ان کو گھماک ہے تو آپ اس پلیٹ کو باہر نکال لیں اب آپ کو اس پلیٹ کے نیچے کچھ کچھ را نظر آئے گا جس کی وجہ سے یہ پلیٹ اوپر بیٹھ نہیں رہی تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے کوئی داگے وغیرہ یا کپڑا یا کوئی گریس وغیرہ ہوگی اس کے اندر تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے کپڑے کی مدد سے کر لیں گریس کو ساف اور باقی آپ برش کی مدد سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں تو جب یہ آپ کو لگے کہ یہاں سے اس کی سرفس سمودھ ہو گئی یہ پلین ہو گئی ہے تو پھر آپ پلیٹ کو اس طرح واپس اس کے اوپر رکھیں اب آپ کو ضرورت ہے ایک رابرٹ بینڈ کی رابرٹ بینڈ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو عام طور پر بالوں میں پہنا جاتا ہے وہ آپ رابرٹ بینڈ لے لیں تو یہاں پہ پہلے اس کی ایک سیٹنگ کر لیں کہ جہاں پہ یہ آپ کو بالکل لگے کہ یہ سراخ جو ہے اس کا سینٹر میں آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل آپ سینٹر میں آئے اگر یہ سوئی کو کھچ بھی لگتی ہے داگے گی تو پھر بھی یہ سوئی اس سراخ کے اندر جائے گی اور پلیٹ کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی تو یہاں پہ آپ اس کی ذرا سیٹنگ کر لیں بہتر ہے کہ آپ پلیٹ کو تھوڑا سا آگے کر کے لگائیں آگے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر داگہ سوئی کو اس طرف کھینجتا بھی ہے تو یہ سوئی پھر بھی سراخ کے اندر آسانی سے چلی جائے گی یہ ایک روڈ بینڈ کا آپ نے پیس لے لینا ہے روڈ بینڈ کے پیس کو آپ نے اس سراخ کے اندر ڈال کے جو اس کے پیچ کا سراخ ہے جہاں پہ آپ نے اس کے دو پیچ لگانے ہیں وہاں پہ آپ نے روڈ بینڈ جو ہے اس کے اندر ڈال کے اگر روڈ بینڈ آپ پیچ کے اوپر بھی لپیٹ دیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر اس کے اندر ڈال دیں پھر بھی ٹھیک ہے اندر آپ نے اس طرح ڈالنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہونا چاہیے بلکل ہی نہیں اندر آپ نے ڈال دینا تھوڑا سا حصہ اس کا باہر ہونا چاہیے باہر ہوگا تو یہ پیچ اور پلیٹ کو مضبوطی سے پکڑے گا جس کی وجہ سے پلیٹ آپ کی نہیں ہلے گی اور نہ ہی اس کے جو پیچ ہیں وہ ڈیلے پڑیں گے تو دوسری طرف بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے پیچ کے ساتھ آپ نے روڈ بینڈ تھوڑا سا اندر گسانا ہے اور تھوڑا سا باہر رکھنا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ نے اس پیچ کو لگا دینا ہے اگر آپ پیچ کے اوپر روڈ بینڈ کو داگے کی طرح لپیٹتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے اس کے سکیو کو ٹائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا ایک پیچ لگائیں جب ایک پیچ آپ لگا لیں گے پہلے پیچ کو آپ نے تھوڑا سا ڈیلا رکھنا ہے جب دوسرا بھی آپ لگا لیں گے تو پھر آپ نے اکٹھا دونوں کو ٹائٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو پیچ ٹائٹ کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ اوپر جو اس کا میں نے ابھی کور اتارا ہے یہ اتار لیں اتار کے تو آپ دوسرے والے پیچ کو بھی ٹائٹ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے والا پیچ تھوڑا سا ڈیلا رکھا ہوا تھا اب آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح آگے کریں جہاں پہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ بہتر ہے وہاں پہ اس کو کر کے تو پہلے والا پیچ بھی ٹائٹ کر دیں اور دوسرے والا پیچ بھی ٹائٹ کر دیں کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ پلیٹ آ چکی ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر آپ کے گز میں مسئلہ ہے یا شٹل میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کی سوئی ٹوٹتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلیٹ بالکل ٹائٹ ہو چکی ہے اس میں کوئی بھی وائبریشن یا فلکچوشن باقی نہیں رہی تو لاسٹ پہ آپ نے اس کا یہ پائیدان لگا دینا ہے یہاں پہ جیسے آپ نے اس کو اتارا تھا دوستو اگر ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا میں انشاءاللہ بروقت جو آپ دوں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ